کہتے ہیں کہ اچھا سا کھانا پکاؤ ہمارے ہمارے بھروئی لوگ کہتے ہیں پانس دہ مردئی کل کی جو رات آ رہی ہے نا اس کو بھروئی لوگ کہتے ہیں بلوچ لوگ کہتے ہیں پانس دہ مردئی یعنی مردوں کی پندروی رات اور مردے آتے ہیں کھانے کے لیے اور سب سے بڑا مردہ مسجد کا امام صاحب ہے سب سے بڑا مردہ بہغیرت وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کو مسئلہ نہیں مردہ اچھا کھانا پکاؤ چاہے تیرے پاس پیسے ہے تب بھی نہیں تب بھی بنانا ہے اور نہیں ہے تو کرزہ لے کر کے کرزہ لے کر کے جو ہے نا اچھا سا کھانا پکاؤ مردے آ جائیں گے کل رات کو اور میں ارز کروں اگر آپ کو کوئی مردہ تلاش کرنا ہو تو جام اسی دیکھے میں یہ ہے کل آپ اچھے اچھے کھانا پکا کر کے لائیں ایک مردہ خود بخود یہاں بیٹھا ہوا ہے سمجھے اور ویسے آپ مجھے مردہ سمجھے لیکن کھانے میں ایسا کھا کر کے دکھاؤں گا کہ بھینس بھی اس طرح نہیں کھائے گا کھانے کی جب باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جی یہ اللہ آپ کا بلا کرے یہ مردہ زندہ کہاں سے ہو گیا جو اتنا کھا رہا ہے لکڑ بھی حضم پتھر بھی حضم باتیں بنائی ہوئی ہیں پانچ در مردے اچھا سا کھانا پکاؤ مولی صاحب کو دے دو اچھے کھانے پکاؤ مردے آئیں گے اگر کسی کا ابا مرا ہے وہ بھی آئے گا امی مر گئی ہے وہ بھی آئے گی دادا مر گیا وہ بھی آئے گا دادی بھی آئے گی نانی بھی آئے گی سارے سارے آئیں گے اچھا کھانا پکانا آئیں گے وہ اگر وہ آئیں وہ تو نہیں آئیں گے لیکن مولوی منظور آئے گا ضرور آئے گا امام صاحب مسجد کا جو ہے وہ ضرور آئے گا ہے 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 کیا مشہور کیا ہے کھانا اچھا پکاؤ کل اچھے کھانا پکا لے نا مردے آئیں گے آپ کے دادا پردادا شردادا یہ آئیں گے نانا نانی یہ سارے کے سارے آئیں گے کوئی پوچھے اس محلوی صاحب سے کہ اچھا کھانا پکاؤ مردے آئیں گے ہمارے بروہیوں کے تو آتے تمہارے آجائیں یا نہ آجائیں ہمارے مردے آئیں گے سوال یہ ہے وہ مردے تمہارے اللہ کے مہمان ہے جنت میں ہے یا جہنم میں ہے تیسری دنیا نہیں ہے کوئی وہاں تیسرا صوبہ نہیں ہے دو صوبے ہیں اور تیسرا چلو آراف کو آپ سمجھ لیں آراف چودہ صوبہ نہیں ہے جنت ہے یا جہنم ہے یا آراف ہے اگر جنت میں ہے تو وہ مزے لے رہے ان المتقین فی جنت وعیون وفواقع مما یشتغون جو اللہ کے اللہ سے ڈرنے والے متقی پر حزگار ہیں وہ جنت کے چشموں میں فیہا انہارم من مائن غیر آسن وانہارم من لبن لن یتغیر تامو وانہارم من خمر لذت لشاربین وانہارم من عصر مصفہ شہد کی بنار پانی بھی ہے دودھ بھی ہے شہد اور دودھ کی نعریں شراب کی نعریں وہ شراب اس قسم کا ہے لا فیہا غول و لا همانہا ینزفون لا فیہا غول و لا همانہا ینزفون وہ شراب پی کر کے آدمی اللہ کی محبت اور آئے گی انبیاء کے دیکھنے میں اور مزہ آئے گا ان میں ہوش آئے گی بے ہوش ہی نہیں ہوگی اور ہمارا شراب اس قسم کا لا فیہا وہاں اس شراب کے اندر کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں ہے دنیا والی شرابوں میں نشہ ہے نشہ پی پی کر کے کہتے ہیں نشہ لگایا میں نے کہا بچہ تو چھیے کا نگائے اڑے تو نشہ کا نگائے ہیرون کا شکا ہے ہیرون مکش ہو جا اڑے بلوچ مجھے کہتے ہیں ایسے کیا اے اڑے مولوی طرح معلوم نہیں یک سگریٹ بزیری پہ کشی خدا ہے قسم انچو طرح مزہ بھی کہتے ہیں مولوی ایک سگریٹ لے لو مزہ نہ آجائے اور یہاں کا تو پھر شراب اس طرح ہے وہ شراب پی کر کے سامنے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری ماں کھڑی ہے یا میری بہن کھڑی ہے یہاں کے شراب پی کر کے پھر ادھر آدمی ہاتھ لگاتا ہے کہ میرا سر نہیں ہے تو سر ادھر کہاں سے آگیا یہاں کے شراب پی کر کے یہاں ہاتھ لگا رہا ہے سر نہیں ہے اڑے بابا مجھے مجھے متھو کونے اڑے متھو ہتے کتے بری آئے ہو متھو یہاں کہاں سے آگیا اگر وہ مردے تمہارے جنت میں ہے تو پھر ان کو تمہارے مرچ والے کھانے کی ضرورت کیا ہے یہ مرچ والا کھالا مولوی کو کھلا ہو جو جنت سے نکل کر کے تمہارے کھانے کیلئے آیا ہوا مسجد میں اگر وہ جنت میں ہیں تو پھر یہ مرچ والے کھانے کی ضرورت ان کو کیا ہے اور اگر وہ جہنم میں ہے تو ان کو چھٹی کون دیتا ہے کہ آج کھانے کیلئے آ جائیں تم نے چھٹی لی ہے یا ڈی ایس پی ہے وہاں مقرر ہیں اسے جو مقرر ہیں کہ آج چھٹی دے رہا ہے اس کو اس لیے میرے بھائی یہ نہ نہ جنتی تمہارے پاس آئیں گے نہ جہنمی تمہارے پاس آئیں گے نہ آراف والے تمہارے پاس آ جائیں گے ایک چوتی مخلوق تمہارے پاس آگی وہ حضرت اقدس امام صاحب اور خطیب صاحب مکار صاحب جس نے تمہیں بتا دیا کہ کل دو رکعت نفل میرے پیچھے جماعت میں پڑھ لو تمہارے چالیس سال کے نمازیں ماف ہو گئیں اس لیے میرے بھائی ہو سکے تو خرافات سے بچیں کل کی رات میں احتمام کریں عبادت کا احتمام کریں ویسے اس شابان کے درمیان میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں رمضان کی تازیم رمضان کی عظمت اور اپنے اس مہمان کی استقبال کرتے ہوئے اس کے استقبال کرتے ہوئے ربا ربا اس مہینے کو بار بار لوٹا دے اللہ ہم اس مہینے کے قدر کرتے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ شب قدر کا مہینہ ہے یہ محمد کا مہینہ ہے سبحان اللہ یہ محمد رسول اللہ کے سخابت کا مہینہ ہے یہ محمد رسول اللہ کی خاص عبادتوں کا مہینہ ہے ربا اس کی اتنا عظیم ہے اس کی عظمت کے وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں ابھی درمیان میں آپ رکھ سکتے ہیں تیرہ ہے چودہ ہے پندرہ ہے رکھیں بیس تک رکھیں بائیس تک رکھیں لیکن شابان کے آخری دنوں میں خاص طور پر اٹھائیس انتیس تیس ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں اس سے میرے نبی نے منع فرمایا ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں ابھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بدعات اور خرافات سے ہمیں بچائیں اور اللہ پاک اس مہینے کے اور دیگر یہ جو جتنے بھی عبادت ہیں مہینے کے قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادتوں کو خرافات سے اور بدعا سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ ساد نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز ساد نشریات